بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں فیادن ساری دوستو آج گوبی کی بہت ہی یونیک ریسپ لے کر رہے ہیں یہ آپ نے پہلے کبھی ٹرائی نہیں کی ہوگی بہت ہی ٹیسٹ جو بہت ہی سانی کے ساتھ بن جاتی ہے تو دوستو اس کے لیے ہم نے گوبی کا ایک پھول جس کی ڈنڈیا ہم نے کٹ لینی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر سرسوں کا تیل لگانا ہے اور اس کو ایک جگہ آپ دوسرا آئل جی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس سے اچھا فلیور نہیں آنے والا اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل ہے تو آپ ضرور سرسوں کا تیل اس کے اوپر اپلائی کریں اور اسے آپ بڑھشتے لگا لیں تو یہ ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو ڈریکٹ فلیم کی اوپر رکھنا ہے اور اس کو پکانا ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں اس طرح سے ہم نے سارے پھول کو آگ پر پکا لیا ہے تو اب یہ تیار ہے تو یہاں ہم نے لیے ہے پینٹ جس میں جائے گا چار ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور پھر ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے سابز زیرا یہ جائے گا ہافٹی سپون دو درمیانے سیز کی سبز مرچے لیں گے وہ بھی اس میں ڈال لیں گے اور ایک تیز پتہ لیں گے اور اس کو ہم نے پکانا ہے اب تیز پتے کا جو فلیور ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ آپ ضرور ڈالی گا اور پھر ہم نے اس میں ڈالیں گے پیاز پیاز لیا ہے ہم نے ایک بڑے سیز کا جس کو ہم نے چوب کر لیا ہے اور پیاز کو ہم پکائیں گے جب تک یہ گولڈن براؤن نہیں ہو جاتا تو الحمدللہ ہم نے اس کو گولڈن براؤن کر لیا ہے اور اس میں ڈالیں گے ٹرماتر دو درمیانے سیز کے ٹرماتر ہیں ان کو بھی ہم نے چوب کر لیا تھا اس کو پکائیں گے اور اس پہ ہم شامل کریں گے ہاف ٹیبل سپون ادھر کلیسٹن کا پیسٹ اور اس کو ہم پکائیں گے اس کا کچھا پن جو ہے وہ ختم کریں گے پھر اس میں ڈالیں گے ہم پاورڈر مسالے تو سب سے پہلے جائے گا اس میں half teaspoon حلتی کا پاورڈر one teaspoon گرہ مسالہ half teaspoon چاٹ مسالہ ایک teaspoon جائے گی اس میں کسوری میتھی ایک teaspoon جائے گا اس میں خشک دھنیا پاورڈر half teaspoon جائے گا اس میں نمک اور 1 ٹی سپون جائے گا اس میں لازمریش کا پاورڈر اور پھر ہم اس کو پکائیں گے ان مسالوں کے اندر جب تک تمارٹر جو آپ اچھے تک پکنی جاتے اور جو آئل ہے وہ سیپرن نہیں ہو جاتا تو الحمدللہ مسالہ بہت اچھے تک سے بن چکا ہے اب اس میں ڈال لیں گے ہم مٹر یہ جائیں گے ہاف کپ اور اس میں اس کا بہت ہی اچھا فلیور ہے ذوہر ٹرائی کیجئے گا تھوڑا سی اس میں دہی آئٹ کر دیں گے جو اس کو بہت ہی کریمی بنا دے گا تو اگر آپ کے بعد دہی ہے آپ دہی ضرور یوز کیجئے گا اور تھوڑا سا اس پر پاکن ڈال لیں گے اور پھر ہم اس کے اوپر ڈھککن دیں گے چارمنٹ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو تب تک ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس جو گوبی تھی جس کو ہم نے فلیم پر پکا لیا تھا اس کو ہم گریٹ کر لیں گے تو الحمدللہ ہم نے اس کو کر لیا ہے اس پکی ہوئی گوبی کا فلیور جو بہت ہی شاندار ہے تو بہت ہی مزایا ہے انشاءاللہ آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم چارمنٹ گزر چکی ہیں تو یہاں پر جو ہے مطر وہ بہت اچھے تکے سے گل چکی ہیں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے گوبی کو اس کے اندر ڈال دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقین کیجئے کچھی گوبی کا اور اس پکی ہوئی گوبی کا سرسوں کے عال میں بہت ہی فلیور کا فرق ہے تو آپ جب ٹرائی کریں گے تب آپ کو انشاءاللہ بہت ہی اپسند آئے گا اور یہاں ہم نے اس کو چار سے پانچ میٹے کے لیپ کھا لیا ہے اور یہاں اب ہم اس میں شامل کریں گے دھنیا دھنیا جائے گا اس میں تین سے چار ٹیبل سپون دھنیا کا استعمال تھوڑا زیادہ کریں گے اس کی بہت ہی اچھی لک اور بہت ہی اچھا فلیور آئے گا اس ریسپی میں اور اب ہم نے اس کو مکس کر دینا ہے زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہماری ریسپی بڑھن کر تیار ہو چکی ہے آپ نے زیو ٹرائی کرنا ہے اور چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی یمی لک ہے تو فائنل لک کی طرف چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ بہت ہی تیسٹی بہت ہی یمی بہت ہی یونیک ریسپی ہے تو زیو ٹرائی کیجئے گا امید کرتا ہوں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہے ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کوئی بھی کمنٹ کرنا ضرور کیجئے گا انشاءاللہ بسکر جواب ضرور ملے گا تو اب دیجئے فیاضن ساری کو اجازت اللہ حافظ